اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوئی انسٹیٹوٹ میں ہوں محمد اویس حمرصد کرک بے محمدی صاحب موجود ہیں کر سب سے آج ہم کوئسٹن کریں گے خواب کے اندر انسان سیڑیاں دیکھے سیمٹ کی یا سٹیل کی یا اور بھی لکڑی کی تو اگر اس میں چاڑ رہا ہے گر رہا ہے اس کی ساری ڈیٹیل آج ہم شایق صاحب سے پوچھیں گے اور ان کی تبیریں کیا ہیں وہ بھی آج شایق صاحب سے پوچھیں گے اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ وصلاح 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 وعلام اللہ نبی عبادہ مبال فاؤز باللہ امن الشیطانعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڑی پر چڑھنا گارے کی اور اینڈ کی سیڑی ہے جس پہ بندہ ایزی چڑھ گیا ہے تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ اس کے کام کے اندر خیر پیدا ہوگی اصلاح ہو جائے گی معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اسی طرح اس کا جو دین ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا یہ اس کی تبیر ہوتی ہے اور انسان کو نیکی ملے گی نیکی پہنچے گی کوئی دعا کر دے گا اس کے لئے کوئی اس کے لئے خیر اور بھلائی کر دے گا اور اسی طرح انسان دیکھتا ہے کہ چونے کی دیوار ہے جو کہ انسان چونے کی سیڑی دیکھتا ہے خواب کے اندر یا پتھر کی سیڑی دیکھتا ہے خواب کے اندر تو اس کی تبیر ہوتی ہے چونہ اور پتھر اس کی تبیر ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ دل کا بڑا سخت ہو جائے گا بے رہم شخص بن جائے گا آہستائی صاحب نے اس معاملات کے اندر سختی کر دے گا بہت زیادہ اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ لکڑی کی سیڑھی تو اس کی طبیر ہوتی ہے اس کے دین کے اندر کمزوری پیدا ہوگی چونے کی سیڑھی انسان دیکھتا ہے خواب میں کہ اس کے اوپر چڑ گیا ہے اس کی طبیر ہوتی ہے بادشاہ اگر وہ بادشاہ نہیں بنا تو اس کی طبیر ہوتی ہے پھر نفع دولت مالا دولت ہاں اسی طرح اگر انسان دیکھتا ہے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا نہیں ہوں واپس آگیا ہوں نیچے آگیا ہوں یا گر گیا ہوں تو پھر یہ نہیں اس کی تعبیر اچھی پھر اس کے ٹوٹل خلاف ہے نفع نہیں ہوگا نقصان ہوگا بادشاہ نہیں بنے گا بلکہ ووٹ کم پڑھیں گے اور حالات اس کے خلاف پڑھیں گے تو اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر نقصان ہوگا تو بہتر یہ ہی ہے کہ خواب اچھا ہی ضائع کر دیا جائے اور اپنے معاملات میں گھور کیا جائے کہ کہاں میں انویسٹ کرنے لگاؤں وہ آگے والا شخص کیسا ہے اس کے متعلق پورا تفصیل کے ساتھ چیک کرے اس کو چیک کرے گا تو اس کو پتا چاہتے ہیں خواب پہلے آنے کا ویسا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان رکجے اور دیکھے معاملات کو کیونکہ اللہ نے آسمانوں سے تو نہیں آنا نا زمین پر اللہ نے اشارہ دینا ہے اکل اس نے دے دی ہے غور تو کر سرچ کر بندہ تجھے سمجھ آ جائے گا رہنمائی تری میں کرتا ہوں نکلنا تیرا کام ہے اس لئے معاملات کو جب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آگے والا جو معاملہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم رشتہ نہ کریں یا ہم کاروبار انویسٹ نہ کریں تو اب رک جائیں اس وقت بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجھے اللہ حافظ